پچھلے دو دن پٹرول کے حوالے سے پورے ملک میں بڑی پریشان کن صورتحال رہی اور اس کی وجہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پٹرول مافیا نے اپنا ایک مطالبہ منوانے کے لیے پورے ملک میں ہڑتال کا اعلان کر رکھا تھا اور اس کے علاوہ ماضی قریب میں حکومت کی طرف سے بھی بعض ایسے فیصلے کیے گئے کہ جس کی وجہ سے عوام الناس کو اب تک مشکلات کا سامنا ہے اس حوالے سے میں کوئی سیاسی گفتگو تو ہرگز بھی نہیں کروں گا البتہ اسلامی نکتہ نظر سے کچھ گفتگو کروں گا کہ اسلام کی تعلیمات اور ہدایات اس بارے میں اور اس معاملے میں کیا ہے دیکھئے موجودہ زمانے میں پٹرول انسان کی اہم ضرورت بن چکا ہے کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو پٹرول کے مہنگا ہو جانے سے یا اس کے بند ہو جانے سے متاثر نہ ہوتا ہو یعنی ہر انسانی یا تو بل واسطہ یا بلا واسطہ اس کی بندش سے اور اس کی مہنگائی سے ضرور بھی ضرور متاثر ہوتا ہے کسی نہ کسی درجے میں اور قدرت کا قانون یہ ہے کہ جو چیز انسانوں کے لیے جتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے جتنی اہم ہوتی ہے اس کی فراہمی اور اس کی دستیابی اتنی ہی آسان کر دی جاتی ہے آپ پانی کی مثال لیجئے پانی ایک ایسی شاہ ہے کہ جس کے بغیر انسانی زندگی کا کوئی تصور ممکن نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے پانی کی فراہمی اور پانی کی دستیابی نہایت آسان رکھی ہے آدمی کسی بھی جگہ پہ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس میں کسی قسم کی رکاوٹ اور دکت پیش نہیں آتی تو اصولاً ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چونکہ پیٹرول انسان کی بڑی اہم ضرورت ہے تو اس کی دستیابی آسان ہوتی اس کی فراہمی آسان ہوتی اگرچہ قیمتاً ہی سہی لیکن اس کی قیمت معمولی ہونی چاہیے یا بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا یہ کہ اس میں کسی قسم کی بندش نہیں ہونی چاہیے اس کا بہران پیدا نہیں ہونا چاہیے لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہے بلکہ وقتاً فوقتاً کبھی تو پیٹرول مافیا کی طرف سے اور کبھی حکومت کی طرف سے یا تو مہنگائی کر دی جاتی ہے اور یا اس کی بندش کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شدید تکلیف کا اور مشکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مسلمانوں کو بلا وجہ عذیت دینا بلا وجہ تکلیف پہنچانا یہ خدا کی نظر میں بلکل بھی پسندیدہ فیل نہیں بلکہ اسلام کی نظر میں یہ ایک بڑا گناہ شمار ہوتا ہے چنانچہ خدا اپنی کتاب میں کہتا ہے والذین یعذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقتصب اور جو لوگ مومن مردوں کو اور عورتوں کو بغیر کسی وجہ کے تکلیف پہنچاتے ہیں نہ حق عذیت دیتے ہیں فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر لات لیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمان کی تعریف ہی ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون مِلْ لِسَانِهِ وَيَدِي کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں یعنی اس کی ذات سے کسی دوسرے مسلمان کو کسی قسم کی عذیت نہ پہنچے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے اور اس طرح کی بے شمار روایات ہیں بے شمار حادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو نہ حق عذیت دینا بلا وجہ تکلیف پہنچانا یہ خدا کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے اس نام اس کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا تو اب چاہے پیٹرول مافیا ہو چاہے حکومت ہو جو کوئی بھی اپنے چند ٹکوں کی خاطر پیٹرول کے معاملے میں مسلمانوں کو عذیت میں مبتلا کرتے ہیں عوام الناس کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کل خدا کو وہ کیا جواب دیں گے اور اتنی کثیر تعداد میں مسلمانوں کو زہمت دینے کا تکلیف پہنچانے کا وہ خدا کے سامنے کیا جواز پیش کر سکیں گے